ملتان کا جلسہ ہے اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تناؤ کی قیفیت ہے کرونا کی کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں اور اسد عمر صاحب کے بقول اگر یہی ریچو رہی جو کہ سات فیصد سے ابو ہو چکی ہے تو پھر صورتحال مزید بگڑ جائے گی اور وہی جون جولائے والی صورتحال آ جائے گی اور اگر یہ صورتحال آ گئی تو پھر حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا ایک پینک کی صورتحال ہو جائے گی اماعت کی شہرہ بھی بڑھ جائے گی ہسپٹلز کے اندر جکہ کم پڑ جائے گی وینٹی لیٹرز ہمارے پاس کم پڑ جائیں گے اگر یہ ساری صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ٹھہرے گا اماعت ہوتی ہیں تو ذمہ دار کون ٹھہرے گا ایک فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت جو سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وہ پشاور کے اندر سب سے زیادہ ریپورٹ ہوئے ہیں روپی شاور وہ جگہ ہے جہاں پر اپوزیشن نے ایک جلسہ کیا تھا پی ڈی ایم نے الگ سے جلسہ کیا تھا اور جماعت اسلامی نے الگ سے جلسہ کیا تھا اگر یہ صورتحال اسی طرح سے بڑھتی رہی کے پی کے اندر جس طرح سے یہ صورتحال آئی ہے اور دیگر شہروں کی بھی یہ صورتحال رہی اس سے پہلے ہمارے پاس ملتان کے فگرز آ چکے ہیں کہ ملتان کے اندر وینٹی لیٹرز کے اوپر ان کی کپیسٹی سے زیادہ مریض ہو چکے ہیں پچاس فیصد سے زیادہ ریچو بڑھ چکی ہے تو پھر حکومت جو ہے اگر یہ جو تدابیر بنا رہی ہے اپوزیشن کو منع کر رہی ہے تو حکومت پھر اپنے موقف کے اندر درست ثابت ہوتی ہے اپوزیشن کے اپنے رہنوان بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لے لیں وزیرالہ سندھ کو لے لیں دیگر رہنوان کو لے لیں مسلم لگنون کے سینئر رہنوان کے لے لیں وہ بھی کرونا کا شکار ہوئے ایک طرف مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیکل کے بچوں کا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ نہ کیا جائے دوسری طرف وہ خود جلسوں کے اندر جانے کی بات بھی کرتی ہیں تو دونوں کی اخلاقی پوزیشنز کہاں کھڑی ہیں حکومت کی جانب اگر دیکھیں تو حکومت اقدامات اس طرح سے نہیں اٹھا پا رہی جس طرح سے اقدامات پہلے اٹھانے چاہیے تھے انہیں اور جس طرح کی تیاری ہونی چاہیے تھیں کاروبار تمام کھلے ہیں ایفیکٹیاں تمام کھلی ہیں پبلک پارس کے اندر جو ہے وہ گیترنگ موجود ہے تین سو تک کی اجازت موجود ہے ہوتلز اور دیگر چیزوں کو جو ہے اس طرح سے بند نہیں کیا گیا آپ نے اکٹومک ایکٹیوٹی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام اقدامات اٹھائے لیکن پھر بھی آپ کی اخلاقی پوزیشن اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ ماننا یہ ہے اپوزیشن کا اگر یہ پورے ملک کو لاغ نام کرتے ہیں تو پھر ہم بھی خاموش ہو کے بیٹھیں گے اور اگر اپوزیشن کی بات کریں تو ایک طرح وہ بچوں کی بھلائی کے لیے اقدامات اٹھانے کی بات کرتے ہیں کہ حکومت جانے خطرے میں ڈال رہی ہے اور دوسری دور خود جلسے کروا رہے ہیں تو دونوں باتوں میں تضاد ہے ان دونوں باتوں کے اوپر بات کریں گے اور پھر ملک کے موجودہ صورتحال ہے جس کے در اس وقت عوام کی بات کی جاری ہے اپوزیشن کے انٹ سے کہ جی مہنگائی کا طوفان ہے حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی ہم پریشان ہیں عوام پریشان ہے حکومت ڈیلیوری شروع کر دے حکومت ڈیلیوری کب شروع کرے گی تیسرے سال کے اندر یہ داخل ہو چکے ہیں کچھ اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ جناب کیا حکومت کرونا کو بنیاد بنا کر اپوزیشن کو شٹ اپ کال دینا چاہتی ہے کہ آپ یہ جلسے نہ کریں اس لیے جلسے نہ کریں کیونکہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے ان کے جلسوں سے کیا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ان تمام موضوعات پہ اور انس کا تجزیہ حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے آج میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایر وائس ماشیل ٹیڈ انور محمود خان صاحب صاحب بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوئن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماء ہیں چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں صحیح جاور عباس بخاری صاحب 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 آپ کو بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوئن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں آپ مہر تعلیم بھی اثر آپ کو بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوئن کرنے کے لیے میں سب سے پہلے ائر وائس مارشل انور محمود خان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کرونا کی شدید لہر ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی درمیان جو ہے وہ اس وقت تناو کی کیفیت ہے ایک مہازرائی کی کیفیت ہے اگر حالات خراب ہوتے ہیں ذمہ دار کون ہوگا اپوزیشن اچھا وہ کیسے سیدھی سی بات یہ دیکھئے جب آپ کسی کو ایک responsibility دیتے ہیں تو ساتھ اس کو authority بھی دیں جو automatically جو elect ہو کے آتے ہیں اس کے پاس authority ہوتی ہے اور وہ responsible ہیں کہ حکومت کس طرح سے چلانی ہے اگر وہ responsibility نہ نبھا سکیں تو آپ vote سے ان کو نکال دیں یا parliament میں طریقہ نکال دیں کیا حکومت responsibility نبھا رہی ہے آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے جی جی میں آپ سے سوال کروں نا زمنی سوال آگیا نہیں اب بات سنیے نا ابھی میں آگے جانا چاہتا ہوں حکومت ایک direction tie-on کرتی ہے کہ جناب آپ نے ملک کو اس نہت پر لے کر جانا ہے جب corona کی پہلی wave آئی اسی حکومت نے ایک direction tie-on کیا تھا اور وہ اتنا successful ہوا کہ اس کی چاروں طرف دنیا سے وابا بن گئی یعنی Americans بھی اس کو accept کر رہے تھے پچھلے دنوں world economic forum میں پاکستان ڈے منایا گیا as a success story by پاکستان اب دوسری wave آ رہی ہے حکومت وہی حکومت جو extremely successful تھی پہلے حکومت اب وہ کچھ اقوامات اٹھانا چاہتی ہے ان کو اٹھانے کے بجائے opposition کہ پہلا سکسیسفل ہوا تھا جو ان کا سمارٹ لاغڈاؤن کی پالیسی تھی مختلف پالیسی تھی جو بھی میکرو سے میکرو جانے یہ ہر چیز میں یعنی حد یہ ہے کہ میں opposition کے بعد لیڈران کو سن رہا تھا وہ کہتے ہیں جنب جلسے جلوس میں تو کرونا آتے ہی نہیں ہیں پتہ نہیں آپ کی نظر بلکل کہا رانہ سناؤلہ صاحب بھی having said that اور بازنے اس سے بھی زیادہ بازنی ہے بچہ لیکن سر اس میں سوال ضمنی سوال آپ ہی سے ہے کہ کیا حکومت کو اپنی پوزیشن بھی بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی سیریسنس لکھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا پیمانہ کیوں نہیں رکھتی ہے اپوزیشن کے لیے پیمانہ انہوں رکھ دیا عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب اگر یہ جلسے کریں گے تو میں لوگ ڈاؤن لگا دوں گا ایک سیاسی بات کی انہوں نے ایک سیریس میٹر کو سیاسی بنا دیا یہ جو ان کی غلطی ہے سو فیصد غلطی ہے ہاؤوئیون اپوزیشن فرض کیلئے اگر آج وہ پار میں ہوتی تو انہوں نے وہ سٹیپس نہیں لینے جو عوام کے لیے بہتری کے لیے ہیں جو کرونا کو ملک سے بھگائیں یا کم از کم اس کے ایفیٹ کو جتنا کم کر سکتے ہیں کریں کیونکہ کام ہے نا جب یہ پہلے کامیاب ایک تحریک چل چکی ہے ایک طریقہ چل چکا ہے اب ہر وہ چیز جو حکومت کہتی ہے انہوں نے قسم کھائی ہے اور mind you میں as a neutral person بات کر رہا ہوں کہ جو حکومت کہے گی ہم نہیں کریں گے حد یہ ہے کہ ابھی کلپرسوں کی بات ہے دبا کے جلسے ہو رہے ہیں مگر جب person بات کو آ جاتی ہے عاصف علی زرداری صاحب نے جو اپنی بیٹی کی ذاتی تقریب آپ کے اندر کرونا ٹیسٹ لازم انقرار دے دیا اور پھر حکومت محدود کر دیا بالکل ایسے یہ absolutely جو ساری دنیاوں کو پتا ہے اور وہی حضرت کہتے ہیں جناب آپ آئیے ملتان میں کیجئے دونوں باتوں کے اوپر بات کرتے ہیں بخاری صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں پہلے میں پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں گا پھر دونوں باتوں کو لے کر آپ کے پاس آنگا ڈکس اپ آپ فرمائیے گا کہ موجودہ حالات میں جو پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے لوگی تنگ کہ یہ کرونا ہے شدید لہر ہے عوام بھی احتیاط کرنا شروع ہو گئی ہے آپ کے خیال میں پی ڈی ایم اپنی کریٹی بلیٹی کھو رہی ہے اس وقت جلسے کر کے پہلے تو میں یہ کہوں گا جو سوال آپ نے ایر مارشل صاحب سے پوچھا اسی کو ہی بیس بنائیں اور باقی ہماری بھی رائے لیں جی پلیز پلیز آپ کومنٹ کریں کر دیں اس پر بھی اس میں یہ ہے میں سمیتا ہوں کہ اس میں شیئر کرتے ہیں رسپانسپیریٹی دونوں حکومت بھی اور اپوزیشن بھی مگر حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے حکومت کیا چیز ہے حکومت یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے یہ پاکستان کی حکومت ہے بائیس کروڑ عوام کی حکومت ہے اس کی ذمہ داری اس کا یہا تھا جو ہے وہ سارا پاکستان ہے پاکستان کے سارے عوام ہیں جن میں اپوزیشن والے بھی ہیں حکومت دوسری یہ کہ یہ وسائل جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے پاس ہوتے ہیں جو پوزیشن آف سٹرنگت ہوتی ہے وہ حکومت کے پاس انیشیٹیو حکومت کی طرف سے یہ حکومت جو ہے اس حکومت نے کہا انیشیٹیو گرنے سب سے پہلی جو میٹنگ ہوئی کرونا پہ جس میں پرائیم نیسٹر آئے اپنی سپیچ کر کے اٹھ کے چلے گئے نہ کسی کو وہاں شباشری بھی اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ کوپ کٹل اپوزیشن کیا ہو سکتی ہے جس نے شروع سے ہی کہا کہ بھئی ہمیں ریزرویشنز ہیں الیکشنز پہ ہماری شکایات ہیں لیکن ہم سب کو ایک طرف رکھیں ہم آپ کو پانچ سال دیں گے پانچ سال پھر کوئی ہمیں نہیں ہے تاروز آپ کو مت کریں یہ پہلی ویب میں کہا گیا سر یہ پہلی ویب میں کہا گیا لیکن اب یہ حالات ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس ہوتا ہے اور اپوزیشن بائیک آٹ کر دیتی ہے یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہونی تھی اگر موجود نہ حکومت جو ہے اپوزیشن کے بارے میں اتنا ایروگنٹ ایٹیچوڈ اختیار نہ کرتی ایروگنٹ ایٹیچوڈ انہوں نے اختیار کیا یاور بخاری صاحب سر ذمہ داری تو پارشلی آپ پہ بھی آئید ہوتی ہے لیکن زیادہ آپ پہ آئید ہوتی ہے اپوزیشن کے اوپر کم آئید ہوتی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سر سٹیٹ کی رٹ کہاں ہے سر جتنے سٹیک ہولڈرز اٹھا کے دیکھیں اپوزیشن ایک سٹیک ہولڈر ہے آپ کی بات ماننے سے انکاری ہے آپ نے کربار میں شادی حال والوں کو منع کیا وہ بھی آپ کی بات ماننے سے انکاری ہیں دیگر سیکٹرز کو اٹھا کے دیکھیں کراچی کے تاجر وہ آپ کی بات ماننے سے انکاری ہیں دیگر سیکٹرز اور کہیں گے تو میں مثالیں دے دیتا ہوں آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں بخاری صاحب آپ لوگ کیوں ایک ناریٹیب قائم کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے سیریس جو ہے وہ اٹیچوڈ حکومت کینٹ سے کیوں نہیں نظر آ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فراجہم دیکھیں حکومت بہت سیریس ہے جو پہلے حکومت نے فرس ویو میں اپنی پولیسی بنائی اپوزیشن نے اس کو بھی کلٹیسائز کیا اس ٹائم پر ٹوٹل لوگ ڈاؤن کی بات کرتے تھے اور اس چیز کا مزاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں باتیں ابھی جب حکومت ایک بات کر رہی ہو کہتے ہیں لوگ ڈاؤن ہی نہیں کرنا ہے ہم لوگ اپنی مرضی کریں گے لوگ ڈاؤن کرو تو سارا کرو ٹوٹل کنٹری کو کر دو مطلب وہ سوچ نہیں ہے کہ معیشت کے ساتھ کیا ہوگا آپ بھسے ہوئے ہیں ایک ڈیپ اینڈ کے درمیان کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کا کیا نتائج نکلتے ہیں ٹوٹل لوگ ڈاؤن کرتے ہیں کیا نتائج نکلتے ہیں آپ امریکہ جسی معیشت کو دیکھ لیں برطانیہ کو دیکھ لیں یورپ میں کسی کو اٹھا لیں آپ انڈیا کا حال دیکھ لیں کہ معیشت کتی شرنک کر گئی پاکستان کو تو خدا نے بچایا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا ایک وہ ملنگی طبیعت ہے صوفیانہ طبیعت ہے جس کی وجہ سے ہم بچ گئے مطلب میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ کوئی خان صاحب ایک انوخہ وہ ہے لیکن مطلب ایک لیڈر کی ایک طبیعت ہوتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی جو پولیسی تھی گورنمنٹ کی اس کو دنیا نے پلیس کیا جیسے ائر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں پھر جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپوزیشن نے تو فیٹف جیسے ایک اہم قانون کی اوپر ساتھ نہیں دیا وہ تو بلیک میلنگ کرتے رہے ہم تو ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن خان صاحب کی ایک بہت کلیر ایک سوچ ہے ان کے فیٹف کلیر سوچ ہے آپ دور کر دیتے سر سنیں ایک بہت کلیر سوچ کوئی تحفوزات نہیں تھے ابھی بھی ہے نہیں یہ جھوٹ بولتے میں تحفوزات جو تھے نا وہ بنائی بھی باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی کلیر کر دوں خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جیسے اگر کسی ہماری بیٹی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں ہم سارے کیا کہتے ہیں کھلے ہم فانسی دے دوستے ایسے بولتے ہیں جو ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کے حقیقے کیے جائے ہیں ان کو نرو نہیں ملے گا یہ بیٹھتے ہیں بیٹھے نہیں بیٹھتے بات سولے وہ آج تک آپ سے مطالبہ کرتی ہے ہمیں بتایا جائے کس نے مانگیا ہے بتاتے نہیں یہ بتانے والی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب فیٹ ایف کی بات ہو رہی تھی تو چونتیس پوائنٹ اس میں آیا تھے جی فلانا نہیں کرنا اتنے سیزہ کرپشنٹ نہیں مالیں گے یہ کیا تھا سر وہ تو نیب کے معاملات تھے نا نیب آرڈینیس کی تجھلی کی اوپر بات کی آپ نے اپنی سوسائیٹی کو کسی قسم کی ایمبیگوٹی سے فری رکھنا ہے آزاد رکھنا ہے کسی قسم کی غلط فہمی جو کیونکہ آپ اس ٹائم پہ آپ منگتے ہیں منگتے کا مطلب سمجھیں خدا کا باستہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اس نہجبے پہنچا دیا کرزے لے 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 کے کہ ابھی ہم لوگ آگے بھیگی مانگتے ہیں جو بھیگ مانگنے والا ہوتا ہے خان صاحب کہتے ہیں وہ کبھی اپنے فیصلے خود آزادانہ طور پر نہیں کر سکتا ان لوگوں نے ہمیں اس نہجبے پہنچا دیا کہ جہاں پہ بھی ہمیں ان کی باتیں سننی پر لیکن سر سوال تنفیر یہ بھی ہے نا کہ ایک طرف ستر سال کا کرز اٹھا کے دیکھیں ایک طرف آپ کے ڈھائی سال کا کرز اٹھا کے دیکھیں تو آپ لوگ بڑے ہیں ابھی تک جو ایوریج تھی وہ پانچ ارب ڈالر میکسیمم کسی بھی حکومت نے ایک سال میں کرزہ ہوتا رہا ہے انٹرنیشنل ہماری وہ حکومت ہے کہ جس سے پندرہ ارب سے زیادہ کا کرزہ ایک سال میں ہوتا رہا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو ایک سالوں میں نہیں ڈھائی سالوں میں صرف ایک سال کے اندر ڈھائی سال میں نہیں آپ چیک کریں توٹل آپ نے جو کرز ہوتا رہا ہے اور پھر جو کرز لیا ہے اس جو زیادہ آپ نے جو ہوتا رہا ہے وہ اٹھارہ ارب سے اوپر ہے وہ اٹھار عرب سے اوپر ہے میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں اچھا پھر اس کے لئے یارہ عرب سارے یارہ عرب آپ کا اصل ہے باقی آپ کا سود ہے یہ سود اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ کا پی ایس ڈی پی جو ڈیولپمنٹ فانڈ ہے اس کے لئے نہیں پیسہ ہوتا لیکن ہم لوگوں نے پروار نہیں کی ہم لوگوں نے غیر ضروری منصوبے کیے کہ جس کے اوپر کرزہ لیا اس کے اوپر آپ اس کے اوپر سے آپ سبسیڈی دیتے ہیں تو کرزہ کہاں سے واپس ہوگا اور کرزہ چلے گا دیکھیں جہاں سے بھی شروع ہوئی لیکن ایوب خان نے اگر غلطی کی تو آیا نواز شریف نے بھی غلطی کرنی تھی آیا سرکاری اچھا اس میں مجھے کرزے ایوب خان نے جو کرزے لیے سننے پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب کرزہ لینا بری چیز نہیں ہے بری چیز نہیں ہے اگر وہ ایسی چیز کے لیے کرزے لیا جائے جو منصوبہ پیسہ بنائے گا اور اسے وہ کرزہ واپس ہوگا آپ مجھے بتا دیں ہماری بحث کرزہ نہیں ہے میں سب ایک بات لے کروں کون سا ملک ہے جو کرزہ لیتا ہے اورنج ٹرین بناتا ہے اور اس کی اوپر پر سب سے نہیں دیتا ہے اور پھر آپ مجھے بتائیں جب سب سے نہیں دیتا ہے اس کا مطلب وہاں سے انکم نہیں ہو رہی ہے تو آپ کہیں لے کہیں اور سے نکال کے کرزہ پیرامیٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں پھر وہ سارے ملک پر لاغنی ہونا تاور میٹرو کے لئے بھی تو آپ نے کرتا ہے اورنج ٹرین کرزے ایک کے ساتھ نہیں بنائے گی اس کے لئے چائنوں نے سپیشل گرانٹ دیئے ہے سر وہ گرانٹ نہیں ہے سر کرزہ ہے چلی آپ لو گھر چرم چاہ رہے ہیں ہم ہم اس نے ایک سورت کرز بھی ہے پیس جن لکھا کہ یہ ہماری طرف سے لاہور کے لئے بجاب کے توفہ ہے سر وہ توفہ تو وہ کہتے ہیں لیکن بارہال پھر بھی پیپر ورک میں یہی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے سر جہاں تک بات ہے سی پیک کا ایک حصہ ہونے کے ناتے ضرور ہے لیکن وہ بارہال قرض کی ایک چورت ہے آپ کی روڈ شہلیں ختم ہوئی ہے آپ کے انفرسٹرکچر بنے ہیں روڈ شہلیں جو ختم ہوئی ہے اس کی آپ کے پیسے چارجز دیکھیں کس قیمت میں آپ نے لائے کس قیمت میں لائے مہر صاحب آپ یہ دیکھیں ہم میر کرتے ہیں فائدہ تینجیبل فارمز میں کچھ فائدے ہوتے ہیں وہ لوگ جو سفر کرتے ہیں ان کی دینی تیفیر کئی طرف دیکھیں پولوشن کی طرف دیکھیں ٹائم جو بچتا ہے وہ ان کو مٹیریل بلکہ ٹھیک ہے اس میں ایک بخاری صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا یہ اورنیٹ وینڈ چلی ہے اس کی ٹائمنگ آپ لوگوں نے ڈھائی گھنٹیں بڑھا دی عوام کی وجہ سے پرویز علیہ صاحب نے جب چیف منسٹر تھے انہیں انڈرگراؤنڈ ٹرین نیٹورک کا ٹیوبز کا وہ ایک بندبس کیا تھا اس کو کیوں ختم کر دیا اس کو کیوں ختم کر دیا اب مجھ بریک اپ بیک پہ جانا ہے اتنے عوام گوست ہوتے نا جو دو سرچنی ٹاول پرویز علیہ کے بنے گئے تھے تو یہ ان کو اپریشنل کرتے اپریشنل کرتے ان لوگوں نے سوائے دنیا کے سوال سے زیادہ شہروں میں میٹرو ٹرین چل رہی ہے بلکل چل رہی ہے میٹرو ٹرین بری رہی ہے انداز کے اوپر اختلاف ہے میں سر واپس آتا ہوں ایر وائس مارشل صاحب آپ کے لئے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مجودہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس نے جو جلسے کی ہیں ان جلسوں کا امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں گریک ٹرین میں ساتھ کی جی ویلکم بیک ناظرین ایر وائس مارشل انور محمود خان صاحب سر یہ بتائیے گا مجودہ جلسوں سے حکومت کو کوئی فرق پڑا تھا دیکھئے جلسوں کی کوئی وجہ ہوتی ہے آپ کا کوئی ایم ایر اوبجیکٹیو ہوتا ہے جب آپ جلسہ کرتے ہیں شہر تقریباً بند ہو جاتا ہے لوگ کاروبار پر نہیں جاتے ہیں کاروبار بند ہو جاتے ہیں یہ آپ کی ایکانومی پر نیکٹیو اثر پڑتا ہے اس سے تو کیا چیز ہے جب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کرونا کی وجہ سے ایک دوسر پرے رہیے آپ نے مثال دی ہے پشار میں جو ہوا ہے اور اب آپ حد یہ ہے کہ جو رولنگ فیملیز ہیں ان کو بھی ہو گیا بلاول صاحب کو ہو گیا اور باقیوں کے ٹیسٹ اور ہونے والے ہیں یہ کس طرح سے اور کئیوں کے ہو چکے ہیں یہ زیب دیتا ہے کہ آپ یعنی وہ اگریزی میں کیا معاورہ ہے یعنی آپ اپنے آپ کو برا سمجھنے کے لیے آپ اپنے آپ قتل کر رہے ہیں جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کو مارا اور یہ خالی میں آپ سے زمنی سوال یہ کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جلسوں کی کوئی وجہ ہے حکومت کے خلاف جو جلسیں ہیں اپوزیشن جو اس کی وجہ بتاتی ہے وہ ان کی بیڈ پرفارمنس بھی ہے مہنگائی کا طوفان بھی ہے آپ اس کو وجہ نہیں سمجھتے ہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں حکومت کا جو بھی کرنا ہے حکومت کو اتارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے خاص کر منی میٹر پارلیمنٹ ووٹ آف نو کانپیٹنس پہلی بات سے شروع کر لیجئے وہ کہتے ہیں دودھ کا جڑا چھاچ پھونک پھونک کر پیتا ہے پرائیمنیسٹر آتے ہیں پیدا ایلیکٹ ہو کر ایوان میں اور he has never been in a parliament before ٹھیک ہے جی آتے ہیں کوئی انہوں نے زندگی میں کام نہیں کیا دھیل اکو he was a professional کرکیٹر وہ کام اپنی جگہ ہے ساری دنیا جانتی ہے مگر میں بات کروں issues of governance offices مغارہ you boo him out آپ کر کے اب پھر آپ الزامات لگاتے ہیں unsubstantiated آج کل دنیا میں سب سے زیادہ unsubstantiated الزامات ڈانالڈ ٹرمپ کے اوپر کہ جناب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے یہ پیچھے دو اور یہ الزام لگا رہے ہیں ہم پیچھے دھائی سال سے ان تین ہفتوں میں وہ اکتیس دفعہ کورٹ میں گیا ہے اور اکتیس دفعہ کورٹ نے اس کو نکال کے پھیکا ہے ان کا جوڈیشنل سسٹم دیکھیں ہمارا جوڈیشنل سسٹم دیکھیں سودہ مہنگائی کے توفان کی بات کر رہا ہوں آپ کو آٹا چینی گھی کی قیمتوں کے اوپر عوام جو ہے وہ پریشان ہے کیا وہ پریشان نظر نہیں آتی سر پہلی بات کہیئے حکومت کی خرابی آپ کی حکومت کی خرابی میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کو اوپر اگر حکومتی خرابی آپ پارلیمنٹ میں آئیے وڈ ڈم آؤٹ اگر نہیں ہے آپ اس کو اوپر سسٹم کیجئے اگر آپ یہ اپنی تحصیل نہ کریں یہ ایسی پولیسیز نہ لائیں جسے عوام کو ریلیف ملے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹیڈ ہے سلیکٹیڈ ہے مجھے بتائیے ایک بندہ پارلیمنٹ سے نکل کے کسی کوٹ میں گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے آپ کو ڈانلڈ ٹرمپ کی مثال آؤٹ آف کانٹیکس نہیں دی انہوں نے پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ اس کے اب تک اجلاس ہی نہیں ہو سکے پارلیمنٹ ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں آپ سپورٹ کر رہے ہیں تینکیو بری مچ اب آتے ہیں مہنگائی کے اوپر آپ کا سوال تھا نا اس کا جواب تو مل گیا آپ کو کہ اگر انہوں نے کوئی چینج رہے اس میں ذمہ دار یہ بھی ہے نا سر مسئلہ یہ ہے پرویز خٹک صاحب کی سر پرائیمی کمیٹی بنی تھی اس کی میں بات کر رہا ہوں آپ یہ بات سنیے غور سے سنیے آپ ایک بندے کو کہا رہا ہے بھئی you're selected you're not elected you're not elected اسے خلاف آپ جل سے جلوس کر رہے ہیں یہ طریقہ یہ جمہوریت کا طریقہ ہے آپ جائیے آپ کے پاس election commission ہے آپ کے پاس عدالتیں ہیں آپ کے پاس سارے آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ ہے ٹھیک آگے بڑھنے تھا مجھے پہنگائی والے تو کمنٹ کر رہے ہیں جلدی سے کر دیں پہنگائی کے لیے یہ حکومت کی responsibility ہے اور اس کے لیے they have to be responsible کوئی دوسرا بندہ اس میں ہو نہیں سکتا مگر اس کے یاد رکھئے economy جو ہے it's an integrated global economy اور اس میں سب سے زیادہ بات یہ ہے قوموں کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں اب مجھے یہ بتائیے ایک میں مثال دیتا ہوں اس پہ پھر آپ دوسری طرف آ جائیے ہر چیز کو جی باہر پیٹرول مہنگا ہو گیا دنیا مہنگی ہو گئی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں پاکستان میں شوگر پچیس روپے کلو تھا آپ کے پاس شوگر کے لیے بجلی ایک کمپنی یہ شوگر مل خود بناتی ہے گرنا اس کا پانی اس کا کسان وہ ہر چیز پاکستان میں بنتی ہے یہ سو روپے کیسے ہو گئی جس کے پاس ایک شوگر مل کیسے دو ہو گئی دو سے چار ہو گئی چار سے چے ہو گئی ایک ایک فیملی کے پاس اٹھار اٹھار شوگر ملنے کہتے ہیں نہیں یہ بتا یہ یہ کیسے ہو گیا مہنگائی کی یہ وجہ ہے اٹھار شوگر مل خود بیٹ گورننس اکراس دا بورٹ اکراس دا بورٹ یہی میں چاہ رہا تھا کمنٹ آپ سر ڈاکسو میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ایک تو یہ دو اپوزیشن کے سر بیانی کے اندر دو باتیں دونوں کے اوپر ائر وائس مارچل شاہب نے کمنٹ کیا پہلی بات یہ کہ یہ جالی حکومت ہے جالی حکومت ہے تو جائیں جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹ کے بات کریں جاتے ہیں تو اداروں کے پاس جائیں جوڈیشری کے پاس جائیں الیکشن کمیشن کے پاس جائیں وہ آپ نے کیا نہیں ہے اگر وہ آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کا نیرٹیو ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بیٹ گورننس ضرور ہے لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو کابو کرنے میں کنٹرول کرنے کے اندر اور ابھی تک اس طرح سے کیا آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے سر دیکھیں آپ یہ بات کیوں نظر انداز کرتے ہیں کہ جب الیکشن ختم ہوئے اور اس کے بعد مرانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان تمام سرسی پارٹیوں کو بڑی پارٹیوں کو کہ ہم الیکشن یہ الیکشن جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے جانتی ہوئی ہے پارلیمنٹ کا بائیکارٹ کریں بائیکارٹ کریں حالف نہ اٹھائیں اپنے حدر کا حالف نہ اٹھائیں انہوں نے مرانا صاحب کی بات نہیں مانی نہیں مانی اس کے بعد پھر کوشش کی ایک اتحاد بنائے اس میں بھی جو پیپلز پارٹی اور نون لیزو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں رہنے دل اللہ پلیٹکل پارٹیوں ہمارے پارٹیوں کو رہنے پارٹیوں کو کوپریٹے گورنمنٹ تو رن دی سسٹم لیکن جب آپ یعنی اب مجھے بتائیں کہ میں چلو سچ نہیں موٹا لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت جو پبلک پرسپشن ہے رگارڈنگ ایک اکانٹیبیلٹی وہ یہ ہے کہ یہ احساب نہیں ہے یہ انتقام ہے یہ انتقام لیا جا رہا ہے کیونکہ صرف ایک پوزیشن تارکٹ ہے اور اپوزیشن میں بھی صرف ایک پارٹی تارکٹ ہے اور اس پارٹی میں بھی ایک خاندان تارکٹ ہے وہ سارے دنیا دیکھ رہی ہے ٹھیک اس لئے پرسپشن کی بات ہے اور تیاریٹی میں بھی دیفرنٹ جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں نیب والے چیئرمن بھی اور پرائم منسٹر بھی پرسپشن یہ ہے کہ یہ جناب احساب نہیں ہے یہ انتقام بن چکا ہے انتقام لیا جا رہا ہے ٹھیک اب جب ایک پارٹی کو آپ پشھ دم ٹو وال ان کے لئے اور کوئی آپشن ہی رہنے دیتے ہیں وہ اگر کہتے ہیں کوپیٹ کریں آپ کہتے ہیں یہ انہارو مانگ رہے ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ جناب یہ ناکام کرو کہنا کہ جی ہم رولہ فلاہ قانون نافذ کریں اور پھر دوسرے دیکھیں سپریم کورٹ کے ریمارکس دیکھیں سالفی کے کیس میں سپریم کورٹ کے دیکھیں اس میں انہوں نے صاف کہایا کہ نایب جو ہے پرولیٹیکن انجنیرنگ کر رہی ہے آسف صحیح خوصہ نے کہا پرولیٹیکن انجنیرنگ نایب جو ہے یہ پرولیٹیکن انجنیرنگ کر رہی ہے اور جان بوچ کر ایک پارٹی کو ٹرکر بنا رہی ہے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے بلکو ٹھیک کیا کرنے پڑتی رہ جاتی اس گورٹمنٹ کی کیا کرنے پڑتی رہ جاتی بلکو ٹھیک ہے مجھے ایک بریک پہ جانا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر یاور بخاری صاحب سے جانیں گے حکومت جو ہے وہ مہنگائی کا جن کابو کرنے میں ابھی تک ناکام ہے مافیا کو کنٹرول کرنے کے اندر ابھی تک ناکام ہے عوام پریشان ہیں عذیت کا شکار ہے اس حکومت کی پولیسیز کی وجہ سے لیکن حکومت ہے کہ اس کے لیے صرف اگر کوئی مین ٹارگٹ اس کے سامنے ہے تو وہ صرف اپوزیشن رہنماوں کو جیل میں ڈالنا ہے ان کا اعتصاب کرنا ہے اس کے علاوہ ان کے سامنے ٹارگٹ کیوں نہیں ہے ایک بریک پہتا ہے میں ساتھ ہوئی گا جی ویلکم بیک ناظرین یا بر بخاری صاحب کیوں سر عوامی مشکلات آپ کو نظر نہیں آ رہی جب بھی بات کرتے ہیں وزیراعظم جب بھی آپ لوگ بات کرتے ہیں کوئی وفاقی وزیر بات کرتا ہے چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے عوام کو ریلیف دینے کی بات نہیں کی جاتی آپ ریلیف کس کو کہتے ہیں سر آٹا آپ نے ناپید کر دیا گندم آپ کے دور کے اندر آپ کی غلط پولیسیز کی وجہ سے چودان سو سے قیمت اٹھتی ہے اٹھائیسو کے اوپر چلی گئی ہے چنی پچپن سے اٹھتی ہے ایک سو دس روپے پہ چلی جاتی ہے یہ عوام کی مشکلات دن با دن بڑھ رہی ہیں یہ ایک پارٹ ہے دوسرا پارٹ ہے ایڈوکیشن ان ہیلتھ آپ جو ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گردے صاف کروانے جاتا ہے میرا جو حلقہ اٹک وہاں سے پنڈی جاتا ہے اس کا بیس ہزار روپے کا ایک ٹائم کا خرچ ہے ایک وقت کا تقریباً ہم لوگوں نے ہیلتھ کارڈز ہے جو اتنا بڑا کام ہے آپ لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں جو اچھے کام ہیں وہ سنیں سنیں اس مشکل معاشی حالات میں آپ نے جو ہیلتھ کارڈز ہی ہیں جو تقریباً چودہ لاکھ چالیس ہزار روپے کی ہیں اور ابھی پنجاب میں یونیورسلی ڈیسٹیبیوٹ ہونے والے ہیں نہیں ساڑھے ساٹھ لاکھ کے نہیں ساٹھ لاکھ بیس ہزار کا قارڈ ہے ساڑھے ساٹھ کا نہیں ہے سات لاکھ بیس ہزار کا قارڈ ہے جب یہ ختم ہو جائے تو اس کی پیچھے سات لاکھ بیس ہزار روپے اور پڑا ہو گئے یہ چودہ لاکھ چالیس ہزار روپے کا قارڈ ہے یہ ویریف آئی آپ کے لیں ایک بات نمبر دو آپ نے کہا کہ میں آپ کو کہہ لے ایڈیکیشن آپ ایڈیکیشن کے ری فارمز آپ جا کے چیک کر لیں ہم لوگوں نے صرف جو ٹیچرز کی پوسٹنگ ٹرانسفرز میں ہم نے جو کرپشن بچائی ہے اس کو دیکھ لیں جو ہم نے مورل کرپشن بچائی ہے آپ اس کو دیکھیں ہماری بیٹیاں بہنے مائن جو محفوظ ہو گئی پولیس کلکہ بہتر ہو گیا آپ پڑھار کلکہ بہتر ہو گیا آداروں میں ڈیلیوری بہتر ہو گئی سننے ابھی سننے ابھی دیکھیں بات میں جب کروں مہنگائی کی طرف اور کس چیز کی مہنگائی آٹا چینی پھل سبزی آٹا گندم کی اوپر آپ کا ایک پورا مافیا بیٹھا ہوئے چینی کی اوپر ایک پورا مافیا بیٹھا ہوئے جیسے جنرل اے مارشل صاحب نے بات کی دیکھیں چینی کا جو ایشو تھا یہ ابھی چھے لاکھ ٹن ہم لوگ نے امپورٹ ہمیں کرنی پڑی کیوں کرنی پڑی کیوں کہ مافیا کو توڑتے وقت ٹائم لگتا ہے اور وہ مہنگائی عوام کو فیس کرنی پڑتی ہے وہ اٹھ سٹھ روپے کی اوپر چینی آگئی ہے آپ کے یوٹلیٹی سٹورز میں اور سستہ بازار کے اندر یہ چینی سے بہنگی بھی بک رہی ہے لیکن عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی جاری ہے تھرہو ٹارگیٹڈ آوٹلیٹس کے مقصود جگہوں سے گندم بیس لاکھ ٹن گندم منگائی گئی وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ بیڈ منجمنٹی سے اس کے اندر مین چیز یہ تھا کہ آپ کا جو رین پیٹن ہے شفٹ ہوئے یہ یہ حقیقت ہے میں مزاق نہیں کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ رین پیٹن شفٹ ہو آپ کی تیار فصل کھڑی بھی فصل تباہ ہو گئی چینی امپورٹ کریں اس کو کرنے کے لیے اور مافیا کو توڑا جانا ہے آپ کی ایک ایک بات کے اوپر بحث کی جائے نا تو یہ پروگرام کا وقت کم پڑ جائے گا میں حاضر ہوں گزارش یہ ہے کہ میں ابھی پچھلے دن ہوں یہ لاہور سے لہیہ تک میں نے سفر کیا تھا دوزر اٹھارہ کے بعد میں اب گیا تھا دوزر اٹھارہ میں جب میں گیا تھا تو مجھے لہیہ تک ایک جگہ ایسی نہیں ملی تھی جو خراب ہو اور دو سال کے بعد جب میں اب گیا ہوں تو مجھے کوئی ایسا پیچ نہیں ملا جہاں پر مجھے آہ میں یہ کہہ سکوں کہ یار یہ چرد جو ہوتا ہے ابھی رک جائے یہ جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں ابھی بات سن لیں میں پھر آپ کو کہتا ہوں اس کے جواب میں کہ پرویز علی جب چیف منسٹر تھے اور جب وہ چیف منسٹر چھوڑی ایک سو ارب روپیہ سرپلس پڑا ہوا تھا بینکس میں یہ جب چھوڑ کے گئے ہیں تو پچیس سو ارب روپیہ کا ہم پہ کرزہ چھوڑ کے گئے ہیں ایک بات نمبر دو ایک سو اٹھارہ ارب روپیہ کے باؤنس چیکس چھوڑ کے گئے ہیں تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ہیلتھ کے اندر بتیس ہزار ویکنسی ہیں تھی سر آپ نے تو اپنا ترقیاتی بجٹ استعمال نہیں کیا سر آپ ترقیاتی بجٹ استعمال کریں پہلے سال میں آپ نے اس کو کٹ لگایا آدھا کر دیا سنیں کٹ کیوں لگایا آپ بتائیں کٹ کیوں لگایا سر آپ نے کٹ لگایا آپ کی ترقیات میں فرق ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ کٹ لگایا کٹ کیوں لگایا پھر اگلے سال ترقیاتی بجٹ میں جو کٹ لگا کٹ کیوں لگا آپ یہ بتائیں نا کہ کرونا کی طرف پیسہ لگا پھر اس سے پہلے سال میں کون سا کرونا تھا سر پہلے سال میں پہلے سال میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کون سا کرونا نہیں بات تو سنیں نا اگر آپ لوگ ہس کے اگر ہس کے بات کو ٹال رہے ہیں سر دیکھیں گزاری چیہ ہے گزاری چیہ ہے سر پہلے چیہ ہے سر پہلے چیہ ہے سراب کے ان کے باؤنس چیک سے اس کے علاوہ جو اسپطال تیار کڑے ہوئے تھے انہیں نہیں بنائے پیسہ کہاں پہ لگا ادھر ہی لگا نا روڈ زیادہ ضروری ہے کہ اسپطال اب بھی آپ جا کے چیک کریں روڈز کے نیٹ ورکی پر کے کام شروع ہو چکے کیونکہ آپ کو فسکل سپیس آگئی ہے آپ کو کام کر رہے ہیں آپ کے موٹر ویس بن رہے ہیں آپ کی ایکسپرس ویس بن رہے ہیں آپ کی روڈ ریپیرز ان مینٹلل شروع ہو چکی یہ لئیہ کا شہد رہا ہے لیٹ ہو جائے گا لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں سوچیں یہ بات سوچیں آپ ایک جگہ دے نا آپ ایک جگہ دے نا آپ ایک جگہ دے جی جی کیا آپ ان کا کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے نا میں اشارہ کیا تھا آپ نے اس لیے میں تو آپ کے پاس آیا ہوں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنا یہی بتا رہے ہیں نا کہ ہماری مجبوریاں تھیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی مجبوریاں تو 1947 سے اب تک رہی ہیں وہ کبھی ختمی نہیں ہوئیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پرارٹیز آپ کی کیا ہے آپ نے اپنی پرارٹیز جو ہے نا ان میں جو پبلک ویٹ فیر جو پروجیکٹس ہیں ان کو نہیں رکھا آپ نے یہ کوشش یہ کی ہے کہ اپنا کرنٹ ڈیفیسر جی وہ اپنا جو اپنا کرنٹ ایک آنٹ ڈیفیسر اس کو کم کیا جائے امپورٹس جو ہیں وہ بند کی جائیں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جو گروت ہے وہ روگے ہی ہے بیروزگاری جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے اس میں زیادہ ہوئی ہے انفلیشن اس میں زیادہ ہوئی ہے تو آپ کی جو مینجمنٹ ہے ایک آنٹ ٹھیک اس میں فرق ہے جی سر بیل فیر کے اندر نا یہ ہیلتھ کارڈ ہو گیا آپ کا بزرگ کارڈ ہو گیا یہ کیا ہے یہ بیل فیر نہیں ہے آپ کی انسیچوشنز کے اندر ایکسپینشن ہو رہی ہے سیلیبس بہتر کر رہے ہیں جقصان کر رہے ہیں اوپرحال ایسی پولیسیز لانے کی جو پائیدار ہوں ضرورت نہیں ہے یہ تو یہ ہیلتھ کارڈ پائیدار ہوں یہ لانگ ترم پولیسیز نہیں ہے نہیں لانگ ترم ہے ہیلتھ کارڈ یہ اس سے پہلے وزیراعظم عمران نواز شریف صاحب بھی لائے تھے نواز شریف کی پیچی سے پہلے درداری صاحب بھی لائے تھے بینتر انکم سپورٹ پرگرام تھا آپ نے نام چینج کر رہے ہیں دیکھیں یہ آپ کر لیں یا میں کر لوں دیکھیں آپ نے ہیلتھ کارڈ کی میں بات کر رہا ہوں یہ انشورنس بیکٹ ہے ان لوگوں نے صرف کارڈ بانٹے کوئی انشورنس بیکنگ اس کے اندر نہیں تھی جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ پریولیٹیز غلط ہے پریولیٹیز ہماری ہیومن ڈیویلپنٹ کی اوپر ہے اور وہ ہماری پولیسیز دکھا رہی ہیں ہماری بجٹ لی آؤٹس بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم لوگ ہیومن ڈیویلپنٹ کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ کا ہیومن ریسورس جو دنیا کا سب سے بڑا یوتھ بلجے اگر اس کو ہم نے ابھی پروپلی نرش نہ کیا یہ آپ کے پاس ٹکنگ ایٹم بوم ہے ٹھیک ہوگیا سر آخری سوال آخری کمنٹ سر ٹائم ختم ہو گیا یہ کانفیڈنٹ ہے پرفارمنس وائز ٹھیک جا رہی ہے صرف مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس میں بھی دو چیزوں کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جناب آٹا اور چینی کے اوپر باقی اوورال چیزیں سر ساری ٹھیک نظر آ رہی ہیں آپ کو جب جس چیز کی بنیاد ٹیڑی ہو اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے ہم پچھلے کوئی ستر سال کی بات نہیں کرتا کیونکہ اب دیکھیں پہلے سات سال میں آپ کا ٹوٹل جو ڈیٹ تھا وہ چھہ ہزار عرب تھا پھر اگلے دس سال میں چھہ ہزار سے وہ تقریباً تیس ہزار عرب ہو گیا اب اس کے لئے آپ نے کرزے لیے کرزے لیے کرزے لیے آپ کریں چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے چیزیں اتنی خراب ہیں کہ آپ کسی طرف سے شروع کریں بہت ساری چیزیں نگلیکٹ ہوں گی ان کو آج ساز تک کرنا پڑے گا یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں پچھلے کوئی تیس چالیس سال سے آپ ان کو تیس چالیس ہفتے تیس چالیس مہنے میں ختم کر سکتے ہیں لیکن پانچ سال عوام نے ان کو وہ دیا میں مکمل کرنے لگا اگر انہوں نے پانچ سال کا ٹائم دیا ہے تو پلیس پانچ سال سے پہلے سوال کرنے کم کر دی دی ہے ان کو ٹائم دی دی ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اگر دوسری طرف کرتے تو ہم نے انٹرنیشنلی کلیپس ہو جانا تھا اگر ادھر شروع کیا ہے تو باہر کا روح کر کے اب انٹرنل کر رہے ہیں سر تمام مہازوں کے اوپر ایک ساتھ کام نہیں ہونا چاہیے ہو نہیں سکتا ہو پجابی کا مہابرہ اگر آپ کے پاس اتنی ایک نومک جڑ ہوتی ہے آپ کے پاس دیل ہوتا آپ کے پاس اپنا ناچ پورا ہوتا آپ کے پاس تو یہ جو کہتا ہے گندم کا غلط تھا وہ ختم ہوگیا آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا ہفتہ لیے اس پروگرام سے اتنا ہی مجھے جاز دیجئے اگلے ہفتہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی